کلکتہ میں ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ اور قتل نے جہاں دنیا بھر کو احران کیا ہے وہیں اب بولی ووڈ دکار بھی پھٹ پڑے ہیں ڈی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق 9 آگست کو 31 سالہ ٹرینی ڈاکٹر کو کلکتہ کے آر جے کار میڈیکل کالج اور اسپطال میں ریپ کے بعد قتل کیا گیا تھا جس کے بعد سے بھارت میں ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے کام چھوڑ ہڑتا جاری ہے جبکہ سیویل سوسائیٹی کی جانب سے بھی احتجاج کیا جا رہا ہے تہم اب بولی ووڈ اداکار بھی بول پڑے ہیں اور خود تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں اداکار آلیہ بٹ نے اسٹرگرام پوست میں لکھا کہ ایک اور ریپ ایک اور دن جب یہ احساس ہوا کہ خواتین بلکل بھی محفوظ نہیں ہیں آلیہ بٹ کا پوست میں کہنا تھا کہ ایک اور بھیانک حرکت نربیہ والے واقعے کے ایک دہائی بات بھی ہمیں یاد دہانی ہو رہی ہے کہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے آلیہ بٹ نے پوست میں بھارت میں خواتین کے ریپ کے حوالے سے اداد و شمار بھی شیئر کر دیئے آلیہ بٹ نے بتایا کہ بھارت میں تیس فیصد ڈاکٹرز اور اسی فیصد نرز سٹاف خواتین پر مشتمل ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے تشدد پر یہ خواتین ہی ہوتی ہیں جو کہ کمزور ہیں دوزر بائیس سے اب تک خواتین کے خلاف جرائم میں چار فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ جہاں بیس فیصد ریپ شامل ہیں سال دوزر بائیس میں بھارت میں ہر دن ریپ کے نوے کیسز ریپورٹ ہوئے تہم بطور خواتین کیسا محسوس کر رہے ہیں ہم کیسے اپنے کاموں پر رجائیں یا اس خیال کے ساتھ کیسے اپنی زندگی گزاریں یہ بھیانک واقعہ ایک بار پھر ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ خواتین کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے ادھاکارہ ٹونکل کھنہ نے رکھا کہ اس ملک میں پچاس سال گزر گئے اور میں اپنی بیٹی کو وہی چیز سمجھا رہی ہوں جو کہ مجھے بچپن میں سمجھائی گئی تھی ٹونکل کھنہ نے کہا کہ پارک سکول یا ساحل پر یا کسی بھی مرد کے ساتھ اکیلے مت جاؤ خواوا آپ کے انکل کزن یا دوست ہی کیوں نہ ہوں صبح اور خاص طور کر کے رات میں اکیلے مت نکلا کرو اکیلے باہر مت جایا کرو اس لیے نہیں کہ اگر بلکہ اس لیے کہ تم کبھی واپس نہیں آسکے تو ادھاکارہ آیوشمان قرآنہ نے ٹوٹے ہوئے دل والے ایمو جی کے ساتھ ہیشٹیک لگا کر کاش میں بھی لڑکی ہوتی کا استعمال کیا ادھاکارہ کرتیس انہوں نے لکھا کہ ہم بھارتی ازادی کا دن منا رہے ہیں اور اسی دن میرا دل ٹوٹ گیا ہے جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ خواتین اپنے ہی ملک میں محفوظ نہیں ہیں اسی حرکت کرنے والے میں کوئی خوف نہیں ہے اور آج بھی خواتین کو ہی قصوروار ٹھڑایا جاتا ہے ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ اگر جلد دس جلد انصاف نہیں دیا جائے گا سخت سزائیں نہیں ہوں گی کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا جبکہ پاکستانی ادھاکارہ سجل علی نے بھی انسٹاگرام پر بھارت میں ریپ کے کیس کے حوالے سے پوشٹ کیا جس میں انہوں نے ایک تین سالہ بچی کے ریپ پر لکھا کہ اس بچی کی ہی گلتی ہوگی جبکہ ایک اور خبر پر ادھاکارہ نے لکھا کہ لڑکیوں کو نامعلوم افراد کے ساتھ بات چیت ہی نہیں کرنی چاہیے اسی طرح ایک اور خبر پر تفسرہ کرتے ہوئے ادھاکارہ نے لکھا کہ لڑکیوں کو رات کے وقت باہر نہیں نکلنا چاہیے ادھاکارہ نے بھارتی میریا کی خبروں پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا کہ وہ لڑکی کیا پہنے ہوئی تھی جبکہ ایک اور خبر پر تفسرہ کرتے ہوئے خاتون ڈاکٹرز کا پروفیشن ہی سوال یا نشان ہے ادھاکارہ نے مزید کہا کہ اس بار آپ کا کیا بہانہ ہے اس بار بھی اسی کی گلتی ہوگی کیونکہ مرد ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں ایسا ہی ہے نا کرینا کپور نے ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ اور قتل پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا کہ بارہ سال قبل وہی کہانی وہی اعتجاج مگر آج بھی کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ادھاکارہ پیانکہ چوپڑا کی جانب سے پوشٹ کرتے ہوئے لکھنا تھا کہ اگر آپ اس لڑکی کے لئے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا واضح ہے نا اگست کو بھارتی شہر کلکتہ کے آر جے کالج اور اسپطال میں ٹرینی ڈاکٹر کو ریپ کے بعد بہیمانہ تشدد کر کے قتل کیا گیا تھا جس کے بعد بھارت بھر میں ڈاکٹر سمیت سیول سوسائٹی کی جانب سے اعتجاج کیا جا رہا ہے